بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں آج ہم بنائیں گے گڑھولا شربت گڑھولا شربت بنانا بہت آسان ہے اور پانچ ایمن میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے بڑے ہی فائدہ ہیں گرمیوں میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو گرمیوں سے بچا جا سکتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں گڑھولا شربت بناتے ہیں دوستو یہاں میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر تین گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں اور اس پانی کو میں نے چلیے پر گرم کرنے کے لیے پانی کے اندر میں نے دو پیس علاجے کی شامل کی ہیں تاکہ اس کے اندر ٹیسٹ اور خوشبو آئے اس کے ساتھ میں دیکھیں تو گڑھ بھی شامل کرتا ہوں گڑھولا کو ہم نے پانی کے اندر ڈال کے پانچ سے چھئی منٹ اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ پانی تھوڑا سا گھڑا ہو جائے ایک الگ سا ٹیسٹ ہوگا اور آپ پین کے دن شلاپ کو بڑا مز آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں پانی کو تقریباً ہم نے پانی سے چھئی منٹ اچھی طرح سے پکا لیا ہے گڑھ بھی اچھی طرح سے حل ہو چکا ہے اس پانی کو ہم چھولے سے ہٹا کے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو باقی پراثر ہے وہ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں تو میں نے ایک جگ لیا ہے جگ کے ساتھ صاف کپڑے لے لیا ہے اور اس کپڑے کے ساتھ ہم نے اس شربت کو اچھی طرح سے چھان لیے لے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ ہیں وہ اچھی طرح سے نکل جائیں تو اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے گڑھ کا جو شربت بنایا تھا اس کو چھان لیا ہے اور بلکل صاف ہو گیا ہے آپ کے میں نکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کافی ڈسٹ وغیرہ نکلے ہیں کیونکہ گڑھ جب مارکٹ میں رکھوتا ہے تو بعض وقت وہ اتنا اتعا سے نہیں رکھا ہوتا جیسے ہم گھر میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کافی ڈسٹ وغیرہ اس میں سے نکلے ہیں جو کہ ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے دو بول لے لیے ہیں اس بول کے اندر یہ جو میں نے شربت بنا کے رکھا تھا اس کو میں ایڈ کرتا ہوں خاص کر گرمیوں کے لیے بہت بہترین چیزیں آپ اس کو کنٹینیو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ملے گا اس میں بہت سے ویٹامنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں تو یہاں پہ دیکھیں شربت ہم نے ایڈ کر دیا بول کے اندر اس کے اندر دخ بلنگا یہ بہت کم مال کی چیز ہے اس کو میں نے آدھا گھنڈا پانی میں بھگو کے رکھا تھا یہ دو دو چمچ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے آپ اس کو ایک مینہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایسیڈیٹی یا گرمی کی وجہ سے جسم میں ہیٹ ہو جاتی ہے اس سے بچے جا سکتا ہے تو آپ اس کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ سے آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو شربت ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزے کا بن جائے شربت کے اندر آدھا گلاس ہم تھنڈا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد آدھا تپیس ایک لیمن دوستو میں نے لیا ہے اور اس کے دو بیس بنا کے آدھا دا لیمن میں ان دونوں کے اندر نہیں چھوڑ دوں گا تاکہ اس کا جو فلیور ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزے کا بن جائے اس کے بعد میرے پاس کلر ہے یہاں پہ دیکھیں تو گرین کلر میں نے بنا کر رکھا کلر آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ کر دی جئے گا ورنہ آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں ایک بال کے اندر میں نے دوستو گرین کلر ایڈ کیا ہے اور دوسرے گندر ییلو کلر ہیں یہ دونوں کلر میرے بچوں کی پسانتی تو میں نے یہ ایڈ کی ہیں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دی جئے گا ورنہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو کلر میں نے ایڈ کر دی ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد حامیس کو سرف کرنے والے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھیں بڑا ہی پیارہ کلر اس کا لگ رہا ہے مجھے تو اور اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ بڑا مزے گا اس کے اندر میں نے برف ایڈ کیے تاکہ اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے آپ اس میں کوئی ڈرائی فوٹ یا اس میں فریش پھل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجی گا لیکن میں نے بالکل سیمپل اور آسان سے طریقہ اپنایا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کا شروع بنایا ہے آپ کا میری ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے دعا میں یاد رکھئے گا ملے گے نئی ویڈیو کے ساتھ حسن عباس کو اجازت دیں اللہ حافظ